بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عورت میں بھی جنسی کمزوری پیچھاتی ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ آسان سا ہے لیکن اس کو مسلسل کچھ ٹائم کرنا ہے انشاءاللہ آپ صحبہ اولاد ہوں گے آپ کی جنسی کمزوری ختم ہوگی چاہے وہ عورت میں ہے چاہے وہ مرد میں ہے تو ایک عام سا اچھا سا مجرب نسخہ ہے اس کو ضرور استعمال کریں کرنا یہ ہے کہ ایک پاؤ بیدام لے لیں بیدام کی گلیاں ایک پاؤ اکھروٹ لے لیں ایک پاؤ کاجو لے لیں اور تخم چار چار مکس جو ہیں مکلت بیجوں کے وہ ایک چھٹاں گے لیں ان سب کو گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد ایک ہیشی میں محفوظ کر لیں اور روزانہ صبح ایک چمچ گئے یا آم دودھ تازے دودھ کے ساتھ صبح کو لینا ہے گئے کا مل جائے دودھ تو زیادہ بہتر ہے گئے کا دودھ نہ ملے تو آم دودھ لیں یہ اس چمچ کو ایک چمچ سفوف کو موں میں ڈالیں اوپر گئے کا دودھ یا تازہ دودھ ایک گلاس پی لیں انشاءاللہ آپ ایک مہینہ یہ استعمال کریں تو مرد میں جنسی کمزوری ختم ہو جائے گی مردان میں کمزوری ختم ہو جائے گی اور اولاد ہوں گے لیکن عورت میں اگر زیادہ پرابلم پایا جاتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ناریل کا استعمال ساتھ کرے یعنی عام ناریل جو بزار سے ملتی ہے تازہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے لے لیں تازہ لے لیں اس کا ایک ٹکڑا رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں تازہ کو ویسے استعمال کریں تقریباً آدھی چھٹنگ کے قریب روزانہ اور اس کا پانی بھی پیئیں دو چمچ روزانہ اگر تازہ ناریل نہیں ملتا خوشک جو بزار میں ہے اویلیبل ہے وہاں سے لے لیں اور آدھی چھٹنگ کے قریب اس کو پانی میرات کو بھگو دیں صبح اٹھ کر ناریل بھی آدھی چھٹنگ کے برابر کھا لیا کریں یہ صرف عورتوں کے لیے ہے تو ان میں جو جنسی کمزوری ہے یا جو جنسی پرابلم ہے جس طرح لکوریا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ صحبہ اولاد ہوں گے یہ نسخہ بہت مجرب ہے تخم کے لیے تخم ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت پرانے حکیموں کا عزمایا ہوا نسخہ ہے اور کافی لوگ اس کو عزما چکے ہیں آپ بھی اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالی بفضل خدا آپ ضرور صحبہ اولاد ہوں گے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کو دینا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے تھینکس موسیقی موسیقی